السلام علیکم محترم دوستو چودری مجاہد یاسین فرم لاہور ریل اسٹیٹ پلاس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹیپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے واتس اپ پہ آپ مجھے ریچ کر سکتے ہیں میرا پریفرڈ ہے یہ واتس اپ کیونکہ اس سے آپ کو کاسٹ کم آتی ہے اور ہم کھوئی کے تسلی سے آپ اس میں بات کر سکتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے ڈی ایچ ای ملتان ویلاس کے بارے میں اس کی جو ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے آج ہی ڈی ایٹ اکسٹینڈ کی ہے ڈی ایچ ای ملتان نے جو ڈاؤن پیمٹ ہے اس کو جمع کروانے کے لیے کیوں کی ہے تھوڑا سے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو کیا اس کو رکھنا چاہیے یا لینا چاہیے کیا اس کا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم اس کا جو ہے نا آج کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈی ایچ ای ملتان کے میں سارے پروجیکٹس جو ہیں انسٹالمنٹ کے پاس کے ان کو بڑا ہائیلی ریکمنڈ کرتا تھا لیکن اس مرتبہ جو ہے ویلاس کے کیس میں میں ذرا چھپ رہا ہوں اور چھپ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ آئی ڈانٹ ٹھنک ایٹ واز اگوڈ ڈیل انڈر کرنٹ مارکیٹ کنڈیشنز بیسیکلی ڈی ایچ ای جو بھی آفر کرتا ہے سب لوگ اب بک کر لیتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں جن دوستوں نے مجھ سے کال کر کے پوچھا کہ آپ کیوں خموش ہیں ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ان کو میں نے گائیڈ کیا تھا کہ آپ اس کو آوائٹ کریں یہ پوسیبل ہے کہ یہ کوئی بھی پروفٹ آپ کو نہ دے اور ہو سکتا یہ آگے جا کے لاس میں بھی تمپریریلی چلا جائے کچھ حصے کے لیے اکسپین کرتا ہوں کیوں ایسا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے کرنا ہی ہے میں نے گھر بنانا ہے یا گھر کے لیے لینا یا انویسمنٹ کے لیے کرنا ہے وہ وہ کہتے ہیں جی آہ ڈی ایچ او والپور بھی تو ویلاز پروفٹ پہ چڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ چھے مللہ جو ہے صرف اس میں اپلائی کریں آپ آہ اس کے صرف جو اینا کو تقریباً ساڑھے پانچ سو ویلاز تھے اور اپلیکیشن جو اینا خاصی تھی اور آہ جس بندے نے بھی اپلائی کیا ہے میرے کافی زیادہ جو کلائنٹس میرے گروپس میں ہیں اور میرے سینٹ ٹچ ہیں کافی لوگوں کے یہ نکلے ہیں اور تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے نا وہ اس کو سیل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ نے پوچھا ہی نہیں تھا اس کا جو ہے آپ کو منع کیا تھا یا نہ لیں تو اب آپ کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں تو بارال وہ سیل کے لیے ہمیں دیتے ہیں لیکن ٹو بی آنسٹ مارکٹ میں اس کی کوئی آفر اس وقت موجود نہیں ہے صرف سیلر ہی سیلر ہے ہم کہنے کو ایک ڈال ایک دو لاکھ اون کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر ٹرائی کر لیتے ہیں لیکن اون والا چکر جو ہے نا یہاں پر نظر نہیں آرہا کیوں نظر نہیں آرہا اس کے بارے میں جو ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں آہ ڈی اچ اے ملتان کے ولا جو ہیں ویسے تو یہ پرائیس کیوں اس کی زیادہ ہے اس کی بھی وجہ ہے پسکلی ڈی اچ اے میں نا لانگ ران میں تریئر میں انسٹالمنٹ میں کوئی بھی چیز لینا تو وہ آپ کو ریٹرن اچھی دے جاتی ہے انڈ کے اوپر اس میں بھی یہی کیس ہے کہ اگر آپ پورا تین سال کے لیے اس کو لیتے ہیں یا رکھتے ہیں تو پھر یہ آپ کو پروفٹ دے گا پروفٹ یہی پہلے تو ہوگا کہ آپ کی امانٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹ میں جا رہی ہے یہی بینیفٹ ہے اس کے اوپر اگر آپ کو کچھ مزید آنشون دیکھیں گے تو وہ شاید آپ کو اس میں اگلے کام از کم ڈیٹھ سے دو سال شاید نظر نہ آئے اور اس کے بعد اس کی قیمت ظاہر ہے اپرنٹ کافی زیادہ امانٹ جائے گی تو پھر ہو سکتا پروفٹ وہ بھی وائپ آٹ ہو جائے تو بیسیکلی جو جس نے بک کرایا ہے یا جو لینا چاہتا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ اسٹالمنٹ میں جو ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے اور پی کرنا ہے آپ نے بارہ کس نے ہے اس کی میں آپ کی ڈیٹیل کی انفرمیشن دیتا ہوں یہ ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ بوسان روڈ سائٹ سے گیٹ ہے اور یہ مین بولیورڈ اندر آ رہا ہے یہ لیف سائٹ پہ ہمارے یہ ایونٹ سینٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ ویلاز کی سائٹ ہے لوکیشن دیکھیں کہ بہت پرائیم ہے بہت بہت پرائیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسی کی وجہ سے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے کچھ لوگوں کو آرگومنٹ کہتے ہیں کہ یار ہم ایک فائل لے لیتے ہیں چھیلیس انتاریس لاکھ کی اس پر بیس بائیس لاکھ روپیہ ڈوائرمنٹ چارجز دے لیں گے اس پر کوئی گار بنائے تو پھر چھوٹ ڈیواری بھی ہمارے کارجز سے سستے پڑھتے ہیں اس کا جو باہات مرلے کا ویلہ ہے وہ دو کور سے اوپر چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار ہم میں تو کنال کا مل جائے گا اس میں کارعت ساملا تو کنال والے گارجز ہے نا وہ بہت آگے جاکے گے ویلاز ہیں یہ ویلاز ہے یہ ایونٹ سینٹر ہے یہ ویلہ اس کا ڈیزائن ہے اور یہ ایکچولی ویلہ کے فیزیکل ڈیزائن ہے بارہ مرلے کا یہ ویلہ تھا یہ بھی بارہ مرلے کا ویلے کا فیکچر ہے کیسا ہوگا باہر سے یہ چھے مرلے کا ڈیزائن ہے باہر سے ایکسٹریئر ہے یہ نور مرلے کا ایکسٹریئر ہے یہ اون گراؤنڈ چوب بن رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی آپ کو ان گراؤنڈ ہم دکھا رہے ہیں کہ ان کے انٹیریئر اس وقت انہوں نے دکھا رہے ہیں کہ اس طرح انہوں نے وہاں پہ آپ واکن کر کے دیکھ سکتے ہیں ایک ویلہ ریڈی کیا ہوا ہے انہوں نے چند ویلہ اسیوں ہیں وہ ریڈی ہیں دیکھنے کے لیے ڈیمو کے لیے کہ کیسا اندر سے دیکھتے ہیں روم کیسا ہے کسٹرکشن کیسی ہے بیسیکلی جو ہے یہ اچھی کوالٹی کے ویلہ زبان ہے یہ اسکری سے ڈیفرنٹ ہے زیادہ ان سے بہتر کوالٹی ہے اور لوکیشن بھی جیسا ہم نے کہا ہے کہ بہتر ہے لیکن اتنی بہتر نہیں ہے کہ یہ آپ کو کوئی اون جنریٹ کر سکے بیسیکلی آپ ان ویلہ کو یا تو آپ نے رہنے کے لیے لیں اگر آپ ملتان میں ہیں اور رہنا چاہتے ہیں تو انسٹالمنٹ پر اس کو بکرالے ورث کرتے ہیں تین سال کے انسٹالمنٹ میں دیفنیلی ورث کرتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں تو کسٹر برد دے جائیں پروفٹ واپ ہی نہ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں کہ میں کس طور میں پیگ کروں گا تو مجھے یہ گھر تیاروں کے اچھی لوکیشن پر مل جائے گا لوکیشن میں پھر اکسپینٹ کر دیتا ہوں یہ مین گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے لیف سائٹ پر وہ ایونٹ سینٹر آتا ہے جو میں نے آپ کو بی تری سکسٹی مچ میں دکھایا ہے اور ابھی یہ میں ہم نے ڈرون ویڈیو بنایا تھا یہ اس کا میں آپ کو مجھے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بے تطفیقے سے گائیٹ کر سکے کہ یہ ہے کیا اور کہاں ہے اور کیوں ہے کیوں اس کی پرائیس زیادہ ہے پرائیس زیادہ اس لیے ہے کہ یہ دیکھیں یہ مین سے انٹرو ہوتے ہی یہ رائی سائٹ سے آرلی ایک ڈیڑھ منٹ دو منٹ کی رائیڈ ہے یہ رائی سائٹ پر آپ کے یہ ویلاز جو بن رہے ہیں وہ ویلاز جو ہیں وہ اس وقت آپ یہ پانچ سو ساکھ میں سکتے ہیں یہ ہیں فیوچن میں جو ان کے آئیں گے وہ ہو سکتے ہیں آگے جا کے لوکیشن ہو اور وہ اس سے انفیریر لوکیشن ہو یہ اچھی سپیریر لوکیشن ہے تھوڑا سا فردر ہم چلتے ہیں ویڈیو خاص سلو موونگ چل رہا ہے تو میں خوشش کرتا ہوں کہ اس کی سپیڈ تھوڑی سی تیز کر دوں یہ رائی سائٹ پر آپ کو یہ جو ہے نا ویلاز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آن گراؤنڈ یہ اس کی تری کا ایریا ہے اور اس کی یہ جو ہے رائی سائٹ پر آپ کے سیکٹریری آ جاتا ہے اس میں ویلاز جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں رائی سائٹ پر جو گارڈن ہے مہنگو گارڈن ہے اس کے ساتھ ست باؤنڈی کے ساتھ بھی ویلاز لگتے ہیں اچھی لوکیشن ہے فائن لوکیشن ہے مین سیٹوری سے دور ہے اب یہ دیکھیں جو آپ آگے دیکھتے ہیں جو کنال کے کہتے ہیں آپ کے سستے پڑھیں گے وہ دیکھیں یہاں سے چھے کلومیٹر دور ہے یہ سارا ایریا جو ہے یہ فردر دوسری سائٹ سے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ویلاز کی بیو ہے ہمارے فرنٹ پہ اب جو ہے سامنے کی طرف جو ہے وہ بوسان روڈ کا مین گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گارڈن ہے سارا یہ نو مرلہ کے ویلاز ہیں یہ بھی نو مرلہ کے ویلاز آن گراؤنڈ کچھ بنے ہوئے سیمپل کے لیے یہ بارہ مرلے کی ریکیشن ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کی کہہ رہی ہے اور وہ ایمیٹ سینٹر ہے اور وہ گیٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارے جو کرنٹ فیز ون کے جو پلوٹ آگے بیلٹ ہونے جا رہے ہیں وہ جو ڈویلپ ہو رہے ہیں وہ آگے اب آئیں گے یہ ویڈیو میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ٹاپ کے جو ایریا لیفٹ رائٹ کے پر نظر آ رہا ہے نا وہ سارا جو ہے نا فیز ون کے بی سی بلاگس ہیں اور وہ متیتر روڈ سائٹ پہ ہیں یہ بوسن روڈ سائٹ پہ ہے بوسن روڈ پہ سیادہ ادھر آبادی ہے جیسے کہ میں نے دوسرے آپ کو دکھایا ہے تو یہ چیز ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹ کی اکسینڈ کرنی پڑنی پڑی دی اچھے کوئی اس لیے کہ اس کی پیمٹی نہیں آ رہی لوگ جو ہیں جنہوں نے بک کروائے تھے وہ اب کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے جیسے ان کو ہونا چاہیے آہ وہ نہیں فیل کر رہے یہ آگے جو اینا ساری مین بولیورڈ یہ آگے اکسینڈ ہو کہ یہ بولیورڈ جینا کنیکٹ اپ ہو جاتا ہے جو متی تلواری سائٹ ہے اس پہ یہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ڈرون ویڈیو کو آہ ہم آپ کو سپین کرتے ہیں کہ وہ اس سے کتنا دور ہے یہ آپ کو اندازہ کرانے کے لیے میں یہ ڈرون ویڈیو جو ہے ہاں ہم آہ چلا رہا ہوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہماری ٹیم نے ابھی بنایا تھا پیش تھوڑی در پہلے آہ چند ویک پہلے کی بات ہے اب یہ جو ہے یہ آپ کو دوبارہ ادھر کی ایو میں آہ اچھا آہ وہ اس میں جو ہے بیسیکلی جو ہے پرائیس بہت زیادہ ہے اور سب سے ڈراؤو ایک بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فائلر ہونا ضروری ہے آہ اس کی پوری پرائیس کے اوپر جو ہے نا ٹیکس جینا پڑے گا ٹیکس جو ہے ٹرانسورٹ کا اوز بھی زیادہ ہوگی ٹیکس بھی چونکہ یہ پوری امانٹ ہے ڈی سی ویلیو پہ نہیں ہے یہ یہ پوری ایکچول بکنگ پرائس کے اوپر جو ہے نا اس کی ٹرانسفرز ہوں گی اور وہ ٹرانسفر جو ہے اس کے لیے آپ کا فائلر ہونا ضروری ہے ایک کروڑ پہ کی تو اس کی چھے مرلے کی بکنگ ہے ٹھیک ہے اور نو مرلہ جو ہے وہ ایک روڑ ساٹھ لاکھ کا ہے بارہ مرلہ چار بیٹ جو ہے وہ ایک لاکھ نوے ایک روڑ نوے لاکھ کا ہے اور بارہ مرلے جو پانچ بیٹ کا ہے وہ دو کروڑ دس لاکھ روپے کا ہے اب دیکھیں یہ اگر کامن سنس کام کریں میں نے چھے مرلہ کیوں ریکمینٹ کیا تھا اور ابھی بھی کروں گا کہ آپ چھے مرلہ کو زیادہ ٹارگٹ کریں بجائے آپ بارہ مرلہ بارہ بارہ میرے حساب سے مہنگا پڑتا ہے چھے مرلہ مجھے کس کر رہا ہے ایک روڑ پہ کا اور بارہ مرلہ پانچ بیٹ والا جو ہے وہ مجھے کس کر رہا ہے دو کروڑ دس کا حالا کہ کامن یہ ہے کہ اس کو ایک سی ایک ستر سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ چھے مرلہ ایک روڑ پہکا ہے ٹھیک ہے میجر باتھروم یا دوسری چیزیں یا کورڈ ایریا بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا کمرے اس کے زیادہ ہیں ٹھیک ہے لیکن پرائیس اتنی ڈبل تو میں تو دو بھی لے ساتھ ساتھ لے لوں تو وہ بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے وہ میرے پاس کتنے کمرے ہو جائیں گے کیا کہا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایریا بھی اوپن زیادہ ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ چھے چھے مرلے کے جو ہے نا بک کرانے چاہیے تھے جس کو بک کرانے چاہیے تھے نو مرلہ بارہ مرلہ جو ہے نا مہنگے ہو جاتے ہیں اس کی نسبت آہ اگر ایسے دیکھیں تو لینڈ اور کنسٹرکشن کاس آج کل کافی مہنگی ہے اور یہ لینڈ بھی بلکل پرائیم ہے شروع پہ ہے تو اس میں آہ ٹھیک ہے بارہ مرلے کی بھی کواس جو ہے دو دس کی جو ہے وہ اگر تین سال میں دینا ہے تو وہ ورد کرتی ہے اَدَرْوائِس جو ہیں Uh migration کے لیے یہ نئی چیز تھی نہ ہے آہ اگر آپ کا نکلا ہوا ہے تو اگر چھے مرلے کا ہے تو آپ اس کو پیمنٹ جمع کروا دیں چوبیس لاکھ پچاس ذار پے آپ کو دینا پڑے گا آہ چھی مرلے کے لیے جمع کرانا ہے اور آہ اس کی ڈیڑھ جو ہے وہ جنوری تھاٹی فیس تک بڑھا دی ہے ڈی اچھے نے اور آپ کی جو ہے اس میں آہ انتاریس لاکھ پچیس ہزار نو مرلے کا جانا ہے اور چھائیس لاکھ پچاس ہزار روپے جو ہے وہ بارہ مرلے کی ڈاؤن پیمنٹ جانی ہے آہ پچیس پرسنٹ جو ہے اس میں جو ہے اور بارہ مرلے کی جو ٹوٹل ڈاؤن پیمنٹ ریکوائیڈ ہے وہ اکامل لاکھ پچیس ہزار پیان بھار بندے کے پاس اکامل لاکھ پچیس نہیں ہے جنہوں نے بک کرایا ہویا وہ تو اسی چکر میں یہ ڈی اچھے میں ہر باہر لاٹری لگتی ہے ہمارا نکلے گا ہماری بھی لاٹری لگ جائے گی بالپور والے ویلاز والوں کی لاٹری لگی رہی ہے اور ہر ڈی اچھے کے انسٹالمنٹ ہر کے ساتھ چیسے ہوئی تین مينے بعد چاہیے بارہ کسٹیں ہیں ٹوٹل چھے مینے کے لیے آپ کو دس لگ رویر چاہیے ایوری تری مرت نومینے کے لیے آپ کو سونہ لاکھ رویر چاہیے بارہ مرلے کے لیے چار بیٹ والے کے لیے آپ کو انیس لگ رویر چاہیے اور بارہ مرلے کا جو پانچ بیٹ کا جو ہے ولا اس کی قیس تہار تین مینے بعد اکیس لگ رویر کیا ہے اب کون فائلر آئے گا جو اتنی اماؤنٹ آپ کو فوری طور پہ وہ ڈی ایچ اے کو دینے کے قابل ہوگا یہ تو پھر اسی صورت میں سوٹیبل ہے نا جسے بندی نے وہاں پہ رہنا ہو اب پرافٹ شافٹ کے لیے شورٹ ٹرم کے گین کے لیے تو یہ نہیں کام چلے گا یہ تو لاؤس پہ بھی جا سکتے ہیں میرے خیال میں چھے مرلے کا شاید لاؤس پہ نہ جائے لیکن نائن ٹویل اور ٹویل فائیو پیٹ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جمع کراتے ہی اپلاوس میں بھی چلیں گا ابھی تو آپ اپلیکیشن فیلوز کریں گے اگر آپ نہیں جمع کراتے لیکن آپ یہ جمع کراتے ہیں تو شورٹ ٹرم کے لیے اگر ایک دو سال کے لیے ہو سکتا آپ لاؤس میں رہیں آگے جا کے جو ہے جب اس کا شیپ نظر آئے گی پوسیشن نظر آئے گی اور پورا ملتان کی اچھی لک نظر آئے گی تو پھر یہ پروفٹ میں آ جائیں گے اس وقت دو سے تین سال کے ایک سو میں ٹھیک ہے ابھی سے لے کے دو سال کافی سپٹ ٹاف بھی ہو سکتے ہیں مارکٹ بہت ڈیڈ ہے ڈل ہے تو ہم آپ کو ہر چیز آنسٹلی ریکمینڈ کرتے ہیں اللہ کہ آئی لوڈ یہ اچھے ملتان میں دن رات اس کے لیے محنت کرتا ہوں اس کی فائلیں کیش والی ہم ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے لے انشاءاللہ آپ کو پیسے دے گی بڑے اچھے پیسے دے گی ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے اسٹالمنٹ والے بھی پلوٹ آپ کو پانچ ملہ کے جو ہیں وہ ریکمینڈ کیے تھے اور آٹھ ملہ داس ملہ بھی کیے تھے کمرشل آپ کو ریکمینڈ کیے تھے چار ملہ کے وہ ابھی بھی سارے ہی پروفٹ میں ہیں وہ شاید آگے بھی پروفٹ میں رہے ہیں وہ چھوٹی اماؤنٹس ہیں ان پر ڈی سی ویلیوز کم تھی اور ٹرانسفر کاؤس کم تھی یہ جو ہیں یہ ویلیوز جو ہیں یہ ایکشوال مارکٹ والیو پہ یہ اس کی جو ہے نا ٹرانسفرز ہونی ہے اور آپ کا فائلر ہونا اس کے لیے ضروری ہے تو اس کی وجہ سے اس کا باہر بہت کم مارکٹ میں ہوگا آپ فرنٹ بہت ساری منی دینی پڑتی ہے اس لیے اس کا باہر بہت کم ہوگا تو یہ اگر آپ نے گھر بنانا ہے بسم اللہ کریں اچھی انویسمنٹ ہے فوری طور پہ کریں ساڑھے پانچ سو ویلیوز ہیں ڈی ایچے نے بک کرنے تھے کر لیے آپ نے اگر یہ لینے ہیں یا آپ نے رکھنے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے ویڈنس ضروری ہے میرا فرض بنتا ہے ایز پروپرٹی ڈیلر میں اپنے پروفیٹ سے پہلے اپنی ڈیلوں سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ میرے کلائنٹ کا فائدہ کس میں ہے اس میں ریٹرن اس کو ملے گی کے نہیں ملے گی وہ سیف ہے کی نہیں سیف اس کی انویسمنٹ میری کوشش ہوتی ہے چاہے ڈی ایچے ہی ہے ہم سارا دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیز جو ڈی ایچے کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے ٹھیک ہے نہ وہ اچھی چیز خراب کرتا ہے نہ اچھی صحیح کرتا ہے جو چیز جہاں پہ صحیح ہے صحیح کہہ دیتے ہیں جہاں پہ غلط نظر آ رہی ہے وہ ہماری انویسمنٹ سٹک ہو سکتی ہے یا لوز کہہ سکتی ہے تو وہ بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سٹرونگلی ریکمینڈ کروں گا ڈی ایچے ملتان کی کنال کی فائلیں آج بائے کریں ویری ویری گوڈ بائے ٹھیک ہے پانچ مرلہ آج بھی بائے کر سکتے ہیں سسائلمنٹ کے پلوٹ ویری ویری گوڈ بائے چار مرلہ کمرشل بھی گوڈ بائے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے آئی ڈانٹ ٹھنک اٹس بازہ ویری گوڈ انویسمنٹ تو بگین وید میں نے ذاتی طور پہ اس میں آپ کو اس کو ریکمینڈ نہیں کیا آپ نے مرنا کوئی ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا ارآن میں آپ کو بانے vyر کہا رہا ہوں کہ کس وجہ سے نہیں کیا اب چھ ملے کا اک کروڑ پر کا جو ہے وہ مر رہا ہے اور بارہ ملے کا پانچ بیوں کا جو ہے وہ دو دس کا مر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں نے لینا ہے اور رکھنا ہے یا انویسمنٹ کے لیے بھی لینا ہے تو مجھے چھ ملے لینا چاہیے یہ اللہ لینا چاہیے مجھے بارہ ملے کا نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایکسرا چیز نہیں ہے کہ وہ اس سے ڈبل پرائیس سے بھی زیادہ ہے آہ بہت شکریہ آپ ویڈیو واتھ کرنے کا ویڈیو کو سبکرائب کریں چینل کو اور دوستوں سے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور میرے گروپس شائن کریں ویڈس ایپ کے تاکہ آپ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں اس کو بیفور ہینڈ آپ کو ساری چیز پتہ ہو ابھی بھی دیکھیں یہ چیز آپ ویڈیو یہ سنیں گے دیکھیں گے تو آپ پروپر ڈسین کر پائیں گے میرے لیے ہر بائیر اور ہر سیلر ایکول ہوتا ہے میرے لیے ڈی ایچ اے بھی امپورٹنٹ ہے میں اس کا آؤثرائز ڈیلر ہوں ریپرزنٹیٹیو ہوں لے کر میں انسان بھی ہوں میرا فرض ہے کہ میں اپنے ہر کلائنٹ کا آہ عمر بڑھ کی کمائی کا خیال بھی رکھوں کہ کہاں پہ سیف ہے کہاں پہ ہائی ریٹرن ہے کوشش اپنی طرف سے ضرور کرتے ہیں کہ یہ پروٹیکٹ کریں چیزیں آگے کئی مرتبہ نہیں بھی بندے کی امید کے مطابق ہوتا مارکٹ چینج ہو جاتی ہے پولٹیکل کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے دائیں بائیں اور چیزیں آ جاتی ہیں اسی اس پروڈیکٹ کے اندر مزید چیزیں آ جاتی آہ یہ اب پروپٹی جو ہے نا یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ ٹاف ٹائم ہے سائیکل ہوتا ہے اس کو سائیکل کو جیسے اوپر جاتی چیز اوپر نہیں رہتی نیچے جاتی نیچے بھی نہیں رہنی آہ اس کو بھی گرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو بھی گرنے میں اب چینج میں تھوڑا ٹائم لگے گا مارکٹ کو مارکٹ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی مارکٹ ابھی ڈیڈ ہے آہ لیکن ہمیں خوب نظر آ رہی ہے سلولی سلولی چیزیں نا بہتر ہو رہی ہیں آہ ٹائم ضرور لگے گا آہ آپ ٹو وانی ار می بھی لیٹل مور دن مانی تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو ساری پکچر میں ایک بتا دیئے ایڈیسین آپ کا ہے آہ پلس نائن ٹو تری ٹو 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 ٹیپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے اینی ٹائم مجھے کال کریں میں اگر جاگ رہا ہوتا ہوں تو میں فون اٹھا رہتا ہوں نہیں تو آپ میسے چھوڑ دیں میں انشاءاللہ تعالی جیسی اٹھوں گا میں آپ کو کال بیٹ فوراں کروں گا میں اٹھارا گھنٹے کام کرتا ہوں لے لی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو میں پرسنلی رسپونس کروں اور ریچ کروں کوشش کرتا ہوں کہ ٹنگی بیسیس پہ آنسر کروں اگر میری طرف سے آنسر نہ آئے تو کائنڈی ایک ڈاٹ لگا کے تو اپنا میسج بمپ کر دیا کریں میسج میرے بہت زیادہ ہوتے ہیں ہنڈرڈس اپ میسج میں ڈیلی آنسر کرنے ہوتے ہیں کئی مرتبہ مس ہو جاتے ہیں اتنے گروپوں میں اتنے میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا میسج مس ہو جاتے تو آپ سمپل ایک ڈاٹ ڈال کے محصر کو بمپ کر دیں تاکہ میں آپ کو حصر کر سکتا ہوں تینکیو فر ویڈیو ویڈیو اور تینکیو فر یور ترسٹ آر ویس ان لاہوری اسٹیٹ ہائیلی اپریشیٹیڈ ہی آر آتھوریز جیلر آف ٹی ایچ اے لاہور ملتان گجرہ والا بھالپور اور ہی آر آتھوریز جیلر آف بیریہ ٹاؤن اور ہی آر آتھوریز جیلر آف نیول انکرلز پروڈیکٹس نیوی کے جو پروڈیکٹس ہیں ان میں ہم آتھوریز جیلر ہیں تو قدمت کا موقع دیجئے بہت بہت شکریہ